آپ کو بتا دے دلی میں لگاتار کورونا کے آنکڑے کم ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں جو رازہانی دلی باسیوں کے لئے ایک اچھی خبر ہے اسی وجہ سے اب انلاک کی پروکیا بھی رازہانی دلی میں شروع کی جائے گی سموار سے لوگوں کو رہت ملے گی دلی میں چوبیس گھنٹے میں نو سو چھپن دلی میں سوس پڑ گئی ہے کورونا کی دوسری لہر کورونا کی سکریہ مریض تیرہ ہزار کیا سپاس جا کر پہنچ چکے ہیں اور دلی میں چوبیس گھنٹے میں صرف نو سو چھپن نئے کیس درش کیے گئے ہیں جو اپنے آپ میں ایک ایسا آنکڑا ہے جو دلی باسیوں کے لئے کم سے کم رہت کے سنکیت دیتا ہے جوکٹر چارو دت سیدھے میں آپ کا رو کرتے ہوئے چوبیس گھنٹے میں رازہانی دلی میں نو سو چھپن کیس درش کیے گئے ہیں جو دو مہینے میں سب سے کم ہے یہ نئے کیس کس طرح کی رہت انہاکڑوں کے ذریعے محسوس کی جا سکتی ہے دلی بالوں کے لئے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے جو بھی آپ نے بتائی ہے کہ ہمارے دلی میں کووڈ کے کیسز کم ہوتے جا رہے ہیں سب کے حساب سے جو ہمارے بھی epidemiologist ہیں جتنے بھی scientist ہیں ان سب کے experts کے حساب سے second wave بھی ختم ہو چکا ہے decline شروع ہو چکا ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے یہ ہم you know we must continue ہمیں اسی چیزوں continue کرتے رہنا چاہیے پر ہمیں یہ سب سے important دھیان رہنا چاہیے کہ ہمیں اس wave سے کیا سیکھنے کو ملا کیا ہم اس باری بھی اتنے ہی پھر lose ہو جائیں گے کیا ہم اپنا covid appropriate behavior follow کرنا بھول جائیں گے کیا ہم پھر سے بھیڑ بھڑک کے والی جگہوں پہ چلے جائیں گے بینا mask لگائے ہاتھ کا hygiene کرنا بھول جائیں گے اگر ہم اس wave سے بھی اتنا زیادہ difficult time ہونے کے باوجود بھی اگر ہم نہیں سکھیں تو third wave میں ہمیں same problems آئیں گی اسی لیے میرا کہنا یہی ہے کہ please اس والی wave سے جو ہم لوگ اس کے through ابھی چل رہے ہیں بہت difficult time تھا healthcare system پورا collapse ہو گیا تھا جیسا کی باقی نے بھی بتایا کی fighting fire fighting attitude میں ہم لوگوں نے کام کیا ہے وہ ہم third wave میں نہ دیکھیں ہم try کریں کہ اس کو پہلے ہی روک لیں چاہے کوئی بھی timing ہو کتنی بھی severity ہو ہم اس کو پہلے ہی روک لیں جتنا ہم ہم اپنے میں کر سکتے ہیں اتنا ہی اپنے کو discipline کریں جس سے third wave کی severity کم سے کم بلکل اب اس کے لئے کیا کرنا ہوگا یہ اپنے آپ میں مہتپوند سوال ہے ڈاکٹر شیلیج جین بھی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں جو کہ ڈیریکٹر ہے department of lungs transplant کے ڈاکٹر شیلیج جین آپ سے میرا سوال ہے ابھی ابھی ڈاکٹر کے اور سے اس بات کو admit کیا گیا ہے کہ اگر تیسری لہر کو روکنا ہے تو پہلے ہی اپنی تیاریوں کو پوری طرح سے سنشت کرنا ہوگا اوکسیجن کی قلت ہم نے دوسری لہر میں دیکھی دوائیوں کی کمی کا سامنا ہندوستان کو کرنا پڑا لوگ ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے نظر آئے اسپطال کے باہر لمبی لمبی کتاروں میں ہم سب نے دیکھا ہے ایمبولنس کے بھی تر کس طرح سے مریضوں کا علاج ہو رہا تھا اور آپ ڈاکٹرز بھی لگا تھا 2400 گھنٹے راتو دن اپنا ایک کر کے لوگوں کی سیبا میں جھٹے رہے ایسے میں تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے پہلے ہی وہ کون سے انتظام کیے جائیں تاکہ کسی بھی طرح کی چنوٹی یا پھر پرستی ہو ہندوستان اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر پائے دیکھیں چتراجی اس میں دو چیزیں ہیں پہلا جو وائرس نے ہمارے ہندوستان کے اندر کیا 1.167 اگر اس کا موٹیشن ہوتا ہے موٹیشن ہوگی depends کی کونسی کٹیگری کا بانتا ہے اگر جدہ بریلینٹ کٹیگری کا بانتا ہے تو یہ ہمارے لیے بار بارا ڈیزاسٹر ہوگا اگر وہ کم بریلینٹ کٹیگری کا بانتا ہے تو ہمارے لیے بہتر رہے گا پہلی چیز وہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اب بات آتی ہے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے ہمارے ہاتھ میں دو چیزیں ہیں پہلا ایک ہمارا سماج دوسرا ہماری سرکار تو سماج کے لیول کے اوپر جو سرکار بار بار انکو بول رہی ہمارے ہاتھ میں سمجھنا پڑے گا چھترا ہمارے ہاں پہ دو سیکٹر ہے ایک اورگنایز سیکٹر ہے ایک اورگنایز سیکٹر کا مطلب کوئی بھی جو سیکٹر ہے جو ریڑی والا ہے جو روڈ سائٹ رکشے والا ہے جو سبجیبنٹی یہ وہاں پہ آپ نے پرس وی بھی بھی دیکھا سیکنڈ وی بھی دیکھا ایون لگ ڈاؤن کی طور پر ایک کسی بھی سبجیبنٹی میں جائے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ کوئی بھی پورٹوکول کا فالو اپ نہیں ہو پا تھا تو ہمیں اس میں بہت اسٹرکٹ ویجیلنس کی جلویت ہے یہ تو ہوا سماج کے لیول کے اوپر اور سرکار کے لیول کے اوپر جو سب سے زیادہ ضرورت ہے اب یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ آج ہمارا ڈلی کا انگڑا ہجار کے نیچے رہا پٹ ہمیں ہر پیشنٹ کی کانٹریکٹ ٹریسنگ بہت ضروری ہے اگر پیشنٹ مائل سمٹم کے لئے بھی آتا ہے تو آپ یہ مینڈیٹری کر دیجئے کہ اس کو اسٹرکٹ ہوم آئیسولیشن چاہیے بکوز سیکنڈ ویڈ کے دوران آپ بھی دکھا گیا کہ پیشنٹ کوویڈ پاوزیٹری ہے پھر بھی پیشنٹ آرام سے گھوم پھر رہا ہے تو اسٹرکٹ ہوم آئیسولیشن is very mandatory سیکنڈ اس کی کانٹریکٹ ٹریسنگ جرور کیجئے تھرڑ کونسا وائرس بیٹینڈ آیا ہے اس کے لیے جینومک سیکوینسز جرور کیجئے اور فور اٹموست امپورٹنٹ جتنا جلدی پیس کے اوپر آپ پورے ہندوستانیوں کو ڈیکسینٹ کر سکتے ہیں ڈیکسینٹ کرنے ہی کوئیڈ